سولونٹ ایکسٹریکشن کی اس پریزنٹیشن میں ہم بیچ وائز ایکسٹریکشن کو ڈسکس کریں گے دو امیسیبل لیکوٹس کے درمیان اگر ہم ایک سلیوٹ کو یا ایک انیلائٹ کو ڈسٹریبوشن کرنا چاہیں تو دو طریقہ کار ہو سکتے ہیں یا تو ہم ایک ہی وقت میں زیادہ سلیوٹ استعمال کریں آگینک سولونٹ یا ایکو سولونٹ جس میں ہم خیال کرتے ہیں کہ ایکسٹریکشن بہتر ہوگی یا اس کی سیپریشن بہتر ہوگی یا سولیوٹی بہتر ہوگی تو ہم زیادہ کونٹیٹی اس سولونٹ کے استعمال کر کے زیادہ مولیکول ایکسٹریکٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں یا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم تھوڑے تھوڑے سولونٹ کو ایک سے زیادہ مرتبہ استعمال کریں رادر یوز 300 ایمل ایکسٹریکشن کے لئے میں وی یوز 100 ایمل ایکسٹریکشن کے لئے میں اور یہ بیچ وائز ایکسٹریکشن کہلائے گا اسے پچھلی سلائٹس کے آخر میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ پارٹیشن کوفیشنٹ ایک کوفیشنٹ یا ایک سٹینڈرڈ ہے ایک کونسٹنٹ ہے کہ ایک سولیوٹ اپنے آپ کو دو امیسیبل لیکوڈ میں جب بھی ڈسٹریکشن کرے گا تو پارٹیشن کوفیشنٹ ہمیشہ ایک سٹینڈرڈ یونٹ کی صورت میں میں نظر آئے گا اسے پارٹیشن کوفیشنٹ کے پی یا ڈسٹریبیشن کوفیشنٹ کے ڈی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ بلکل ویسے ہی پارٹیشن کوفیشنٹ جس طرح ہم ٹی ال سی میں بھی اس کو ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارا سلیوٹ ایڈزاپشن فیس کے ساتھ یا سرفس کے ساتھ کتنا زیادہ ایفینٹی رکھتا ہے یا لیکوڈ کے ساتھ جو پاس کر رہا ہے اس کے ساتھ کتنا ایفینٹی رکھتا ہے وہاں بھی ہم اسے پارٹیشننگ کہہ رہے تھے تو یہ اسی قسم کی پارٹیشننگ ہو رہی ہے اب دونوں کے دونوں امیسیبل لیکوڈ اس وقت ہمارے پاس ایک ہی فلاسک کا حصہ ہے اس ایکسٹریکشن فلاسک میں کونسا لیکوڈ باٹم میں رہے گا اور کونسا لیکوڈ اپ سائٹ پہ رہے گا یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کس کی ڈینسٹی زیادہ ہے اگر ہم آگینک سولونٹ میں ہیکزین، ایتھائیلیسیٹیٹ، ایتھر استعمال کر رہے ہوں تو ان کی ڈینسٹی وارٹر سے کم ہے اس لئے اوپر والی لیئر ہمیشہ ہمیں آگینک سولونٹ کی ملے گی اور نچلی لیئر پانی کی ملے گی لیکن اگر کلورو فارم اور ڈائیکلورو میتھین استعمال کر رہے ہوں یا سی سی ال فور کو استعمال کریں تو کلورین کی وجہ سے ان کی میس زیادہ ہو جائے گا ان کی ڈینسٹی زیادہ ہے پانے کے نسبت اور ان کی لیئر باٹم پر آئے گی اور اوپر لیئر ہماری وارٹر کی رہے گی یعنی اس کنڈیشن میں ہم صرف ایک سیلیوٹ کی بات کر رہے ہیں مکسر کی بات نہیں کر رہے ہیں کسی ایک اینالائٹ کو اگر ہم سیپرٹ کرنا چاہیں تو اس کی افنٹی کس سے زیادہ ہے اگرینکسلوونٹ سے یا ایکس سے سے سی وارٹر سے at a certain temperature the ratio of concentrations of a solute in each solvent is always constant and this ratio is called distribution coefficient اس کے د کو calculate کرنے کے لیے concentration in solvent 2 divided by concentration in solvent 1 solvent 2 normally, conventionally اسے water consider کیا جاتا ہے اور solvent 1 یعنی جو bottom پہ ہے اسے ہم عام طور پہ organic solvent کو لیتے ہیں یعنی water layer میں جتنی concentration ہے divided by concentration of solute in organic solvent is called KD اب اسے ہم ایک practical سمجھانے کے لیے کوئی statistics کے ذریعے apply کرتے ہیں for example اگر 30 particles ہیں اور انہیں ہم 100 ml each دونوں solvent میں distribute کریں ایک organic اور ایک ایک ایکوز کون سوالہ نیچے آئے گا again ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں maybe اس وقت ہمارے پاس ethial state ہے جو upper layer میں ہے اور water ہے جو low layer میں ہے یا اگر chloroform ہے تو وہ low layer میں اور water upper ہوگا KD اس solution کی جس solute کو ہم distribute کروانا چاہ رہے ہیں اس کی K کی value 2 ہے اس کا مطلب ہے کہ 20 particles ہماری ایک layer میں اور 10 particles organic layer میں چلے جائیں گے اور ہماری KD کی value 20 divide by 10 دو بنے گی اگر 300 particles کو distribute کروائے جائے again equal volume کے اندر 100 ml each تو اس کا مطلب ہے کہ 200 particles ہمارے ایکوز میں اور 100 particles organic layer میں جائیں گے again distribution constant KD وہ سیم رہے گا اور 2 اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے solute کے particles اپنے آپ کو distribute کریں گے یا equilibrate کریں گے equilibrium پر لے کر آئیں گے دونوں solutions کے درمیان اگر ہم ایک solution کی volume زیادہ کر دیں 200 ml اور 100 ml یعنی ایکوز 200 ml organic layer 100 ml تو again ہمارا فارمولا 240 divided by 200 60 divided by 100 solution اس کو solve کریں تو پھر K کی value پھر سیم رہنی چاہیے اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم زیادہ مقتار ایکوز solution کی استعمال کریں تو possibly 200 کی بجائے ہم 240 particles الگ کر پائیں ایک وقت میں اسی condition کو اگر ہم درمیان والی condition پہ ری اپلائے کریں جس میں انہیں 100 ml each solvent استعمال کیے تھے 300 particles پر suppose x particles are extracted out out of 100 dissolved in solvent 1 یعنی 100 particles کو ہم ایک مرتبہ پھر distribution کر رہے ہیں تو اب ہماری value 67 آئے گی اس کو solve کرنے کے بعد اس کا مطلب ہے کہ ایک extraction میں ہم 100 ml سے کریں گے ہمارے 200 particles separate out ہوئے تھے اور second time 67 particles separate out ہوئے تھے total 267 particles separate out ہوئے ہیں batch wise extraction سے 2 time extraction سے 267 particle اور اگر 200 ml کو ای ایت once استعمال کریں تو 240 particles extract out ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ batch wise extraction definitely زیادہ بہتر فنوما ہے اس کے ذریعے ہم particles کی اس distribution کو بہتر بنا سکتے ہیں یا زیادہ بہتر extraction کر سکتے ہیں statistically ہم batch wise extraction میں تین مرتبہ extraction کرتے ہیں 3 times extraction اس پچھلی example out ہوئے اگلی مرتبہ 67 یعنی 267 اگر remaining 33 particles کو مزید distribute کریں تو third time 22 particles separate out ہوں گے اور اب صرف 11 particles ہمارے اس solution کے اندر رہ جائیں گے 11 particles کو distribute کرنے کے لیے یا separate out کرنے کے لیے ہمیں زیادہ solvent زیادہ energy تو درکار ہوگی سات particles آٹھ particles الگ ہو سکتے ہیں یعنی statistically یہ viable phenomenon نہیں ہے کہ اگر ہم تین مرتبہ سے زیادہ extraction کریں تو normally ہم three times extraction کرتے ہیں 100% yield ہمیں کبھی حاصل نہیں ہوتی اس extraction میں ہمیشہ yield 100% سے کم ہی رہے گی کچھ particles اس سارے فینامنا کے اندر ہمارے دوسرے سالن میں زائی ہو جائیں گے ہم maximum yield حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور three extractions کے بعد ہم جتنی possible yield اسے حاصل کر پاتے ہیں اس لئے three extractions are enough and we don't have to proceed for fourth extraction batch wise extraction is